اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ بولے تو اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ بہت ہی ڈیپ میں آتی ہے چیز افسوس کے ساتھ کہنا بڑتاک سر ٹیچرز کو بھی ایڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی ڈیپ میں ہوتا ہے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہمیں بہت کچھ ایرومیٹک، ایرومیٹک، نون ایرومیٹک کے سالات بھرے میں اب یہ آخر چکر ہے دیکھو یہ ہے کاربن کاربن ڈبل بونڈ اس کے بعد یہ کاربن سنگل بونڈ ہے اور اس پہ ہے نیگٹیو چارج تو اگر یہ نیگٹیو چارج ہے تو یہ ایمپیک ڈالتا ہے ہمیشہ ڈبل بونڈ پہ کب؟ اگر ڈبل بونڈ کے برابر والے کاربن اور یہ پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر ریزوننس اور یہ ریزوننس مسلسل چلتی گئی کیا ہوگا؟ یہ ڈبل بونڈ ٹوٹ کے ادھر آ چاہے گا؟ یہ الیکٹرون ادھر آ چاہے گا پھر اگلے سٹیپ میں یہ یہ ہی بینزین میں ہوتا ہے آلٹرنیٹ ڈبل بونڈ چلتے رہے ہیں آلٹرنیٹ ڈبل بونڈ چلتے رہتے ہیں اب اگر یہاں نیگٹیو کی جگہ پوزیٹیو ہوتا تب تب بھی یہ ہوتا ہے تب بھی اس میں ریزوننس پائی جاتی گا اور ایمین اگر نیگٹیو پوزیٹیو کو چھوڑیں کوئی لون پیار ہوتا تب بھی اس میں ریزوننس پائی جاتی گا کب نہیں پائی جائے گی؟ دیکھو جیسا کہ یہ کارمن ڈبل بونڈ اس کے بار جائے یہاں پہ موچ ہو تو تب اس میں ریزوننس نہیں چاہیے کیونکہ یہ جس کارمن کے ساتھ اٹیچ ہے ڈبل بونڈ یہ اس کے برابر والے سے نہیں ہے اس کے بھی برابر والے سے ریزوننس تب ہو سکتی ہے جب جہاں ڈبل بونڈ ہو اس کے برابر والے کارمن پہ یا تو نیگٹ ہے یا پوزیٹیو یا لون پہ اب جیسے کہ دیکھو ہمارے پاس بینزین میں تو آف کورٹ ریزوننس ہے کیونکہ سارے ڈبل بونڈ ہیں اگر ایک ہی چھوڑ کے ڈبل بونڈ میں ہو تو بھی ریزوننس پائی جاتی ہے ریزوننس پائی جاتی ہے سائیکلک کمپاؤن ہے ریزوننس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اینیس وال کے اندر بھی ریزوننس ہے ٹھیک ہے اینائیلین میں بھی ہے اب اگر مجھے کوئی یہ دے دے کہ یہ کمپاؤن ہے سائیکلو پروپین تین کارمن ہے جا اس کے اندر ریزوننس ہے تو دیکھو ایک باس ہو ابھی تو نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ ڈبل بونڈ تو موجود ہے اس کارمن پہ نہ پوزیٹیف ہے نہ نیگٹیف نہ لو اگر یہ پوزیٹیف آجائے نیگٹیف آجائے یا لو نا جائے تب اس کے اندر ریزوننس آجائے گی چلے میں پوزیٹیف لگاتے تو اب اس کے اندر ریزوننس ہوگی کیا ہو جائے گا یہ ڈبل بونڈ ادھر چلا جائے گا یہ پوزیٹیف ادھر آجائے گا پھر یہ ڈبل بونڈ ادھر چلا جائے گا پوزیٹیف ایسے سلسلہ شروع ہو جائے گا ریزوننس اب کیا یہ کمپاؤنڈ ایرومیٹک ہے اب یہ بڑے دیکھانے سے دیکھو اس سے پہلے یہ ایرومیٹک نہیں تھا کیوں نہیں تھا دیکھو یہاں ہے سپیٹیف آجائیزیشن یہاں سپیٹیف آجائیزیشن یہاں سپیٹیف آجائیزیشن یا رکھو اگر کوئی کارمن پہ ڈبل بونڈ نہیں ہے تو اس کے اندر کونسی ہیبریٹیزیشن ہے سپیٹیف جہاں سپیٹیف آجائیزیشن آگئی ایرومیٹک نہیں نہ وہ ایرومیٹک ہوگا نہ انٹی ایرومیٹک ہوگا ایرومیٹک یا انٹی ایرومیٹک کب ہوتا ہے جب سارے کے سارے سپیٹو ہیبریٹیز ہو جیسے کہ بینزین میں بھی تھا انیسول میں بھی اینای لیکن یہ جو اوپر والا ہے ہاں جانا جب یہ پلس آجائے کارمن پہ تو اس کا لئے پہ کونسی ہیبریٹیزیشن ہے سپیٹو ہیبریٹیزیشن تو ایک شرط پوری ہوگا سپیٹو کی اب نمبر آف الیکٹرون دیکھتے ہیں اگر دو چھے دس فورتین میں ہوگا تو پھر یہ کیا ہوگا ایرومیٹک ہوگا ذرا اور سے دیکھو ڈبل بونڈ کا علاوہ ہوتا ہے دو الیکٹرون ڈبل بونڈ کا علاوہ ہمیشہ ہوگا دو بائیٹرون پوزیٹیف کا مطلب ہوتا ہے زیرو تو اس کے اندل کتنے الیکٹرون ہوئے دو دو الیکٹرون ہے تو یہ کیا کہلائے گا ایرومیٹک ویڈیو